ہیلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو کافی عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو ایک ایسے آدمی کے متعلق بتایا تھا جس نے اپنی بیوی کی یاد میں ایک پہاڑ کو کاٹ کر اس میں سے راستہ بنایا تھا آج کی یہ حیرت انگیز کہانی بھی ایسے ہی ایک آدمی کی ہے جو چھتیس سالوں تک پہاڑوں کو کھوٹا رہا لیکن کیوں یہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے چائنہ کے صوبے گوزاؤں میں ایک گاؤں ہے جس کا نام کوانگبا ہے یہ گاؤں بلند دوبالہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اس گاؤں کے چیف یعنی سردار کا نام ہوانگ ڈافا ہے یہ کہانی اسی آدمی کی ہے آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے اس گاؤں میں بہت برے حالات تھے یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ پانی تھا اس گاؤں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہر وقت کہت رہتا تھا یہاں کے کسان اپنی فصلیں نہیں اگا سکتے تھے لوگوں کے پاس پینے کا پانی تک موجود نہیں تھا پورے گاؤں میں صرف ایک گوہاں تھا اور لوگ اسی گوہے سے پانی پی کر اپنا گزارہ کرتے تھے 1959 میں ہوانگ ڈافا 23 سال کا تھا اپنے گاؤں کے ایسے حالات دیکھ کر اس لڑکے نے ایک انتہائی حیرت انگیز پلان بنایا اس کے گاؤں سے کچھ کلومیٹرز دور ایک دریا بہتا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس دریا اور اس کے گاؤں کے بیچ میں تین بلندوبالہ پہاڑ موجود تھے ہوانگ نے گاؤں والوں کو کہا کہ ان کے پاس اس دریا سے پانی لینے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اس کا پلان یہ تھا کہ ان پہاڑوں کو کھود کر ان کے درمیان سے ایک راستہ بنایا جائے جس کے ذریعے دریا سے ان کے گاؤں میں پانی پہنچ سکے گاؤں والوں نے اس کا یہ پلان سن کر اس کا کافی مزاک اڑایا لیکن ہوانگ اپنی بات پر ڈٹا رہا اس لڑکے نے فیصلہ کیا کہ یہ اکیلہ ان پہاڑوں میں کھدائی شروع کر دے گا دوستو ہوانگ روزانہ ان پہاڑوں میں اکیلہ نکل جاتا اور پہاڑوں کو دن رات کھودتا رہتا تھا اس کے گاؤں والے اس کا مزاک اڑاتے تھے ایک اکیلہ آدمی یہ کام کیسے کر سکتا ہے ویسے بھی یہ بہت خطرناک کام تھا چھوٹی سی غلطی ہوانگ کی جان لے سکتی تھی لیکن ہوانگ کسی کی باتوں میں دہان دیئے بغیر کھدائی کرتا رہا دوستو ایک سال دو سال تین سال یہاں تک کے دس سال گزر گئے ہوانگ پورے دس سال پہاڑوں میں کھدائی کرتا رہا یہ اب 33 سال کا ہو چکا تھا اس کے پاس کوئی خاص ٹولز بھی نہیں تھے لیکن ہوانگ نے ان پہاڑوں کے بیچ میں سے ایک سرنگ بنا دی ان دس سالوں میں کئی گاؤں والوں نے اس کا ساتھ بھی دیا لیکن پھر کچھ عجیب ہوا دس سال کی سخت محنت کے بعد ہوانگ کو احساس ہوا کہ یہ اگلے سو سال تک بھی کھدائی کرتا رہے تو بھی اس طرح پانی اس کے گاؤں تک نہیں پہنچے گا کیونکہ ہوانگ کو ایریگیشن اور پانی کو ہینڈل کرنے کی زیادہ نالج نہیں تھی اس کی حمد تو بہت مضبوط تھی لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پانی کو دراصل گاؤں تک لانا کیسے ہے گاؤں والے اس کا پھر سے مزاک اڑانا شروع ہو گئے اس کے ساتھ جو کچھ گاؤں والے تھے بھی وہ بھی پیچھے ہٹ گئے لیکن ہوانگ نے حمد نہیں ہاری دوستو آپ اس آدمی کا حوصلہ دیکھیں کہ دس سال تک پہاڑوں کو کھودنے کے بعد یہ آدمی شہر چلا گیا اور اس نے وارٹر سسٹم کی انجینرنگ کے بارے میں بقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا کافی عرصے تک یہ وارٹر سسٹم کی پڑھائی کرتا رہا اور پھر یہ واپس اپنے گاؤں آ گیا اس دفعہ اس کو پتا تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے ہوانگ نے ایک دفعہ پھر سے ان پہاڑوں کو کھودنا شروع کر دیا اس نے ان پہاڑوں کے اندر سے ایک نہر بنانی تھی جس کے ذریعے پانی اس کے گاؤں تک پہنچ جاتا ہوانگ نہ صرف اپنا پورا دن بلکہ اکثر اپنی رات بھی انہی پہاڑوں میں گزار دیتا تھا چین تھی نہ ہی کوئی خاص ٹول یہ بس ایک بیلچے سے پہاڑوں کو کھودتا رہتا تھا پہاڑوں پر روزانہ چہنہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ اور خطرہ تھا لیکن آہستہ آہستہ اس کو دیکھ کر کئی دوسرے گاؤں والے بھی اس کھدائی میں ہوانگ کا ساتھ دینے لگے ان لوگوں کی ایک پوری ٹیم بن گئی جو دن رات پہاڑوں کو کھودتے رہتے تھے دوستو پہاڑوں سے ایک نہر کو گزارنے میں مزید چھبیس سال لگ گئے ہوانگ اب بڑا ہو چکا تھا اس نے اپنی زندگی کے پورے چھتیس سال ان پہاڑوں کو کھودنے میں گزار دیے اس دوران اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن ہوانگ گھر پر نہیں تھا کیونکہ یہ پہاڑوں میں کھدائی کر رہا تھا لیکن آخر کار چھتیس سال کے بعد دنیا حیران رہ گئی ہوانگ نے پہاڑوں کے بیچ میں سے ایک سات کلومیٹرز لمبا نہر کا راستہ بنا دیا اور فائنلی اس کے گاؤں میں پانی آنا شروع ہو گیا نہ صرف اس کے گاؤں میں بلکہ آس پاس کے کئی علاقوں میں پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہوانگ آج چوراسی سال کا ہو چکا ہے اس کی کہانی اور حمد کے اوپر کئی ڈاکیمنٹریز اور ایک فلم بھی بن چکی ہے یہ اب اپنے گاؤں کا سردار ہے اس نے اپنے گاؤں میں بجلی کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے اور شہر سے گاؤں تک ایک روڈ بھی بنا دی ہے اس کا گاؤں جو کبھی چائنہ کے غریب ترین علاقوں میں سے ایک تھا آج کافی خوشحال ہے دوستو آپ لوگ مسئلہ انسٹرگرام پر بھی گنت کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیسیو ڈسرپشن میں مل جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریالٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت سادہ خیال رکھیں اللہ حافظ